اسلام علیکم فرنڈز جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے لاب ٹاک میں ویٹریل مشین رق ہوا ہے وی ایم ویر اس میں انڈرویڈ اپلیٹنگ سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں وی ایم ویر اپن کیا ہوا ہے اس میں میں نے انڈرویڈ اپلیٹنگ سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے یہ انڈرویڈ اوپریٹنگ سسٹم کا نگٹ ورشن ہے 7.1.2 میں آپ کو اس کی سیٹنگز دکھا دیتا ہوں ابوٹ ٹیبلیٹ انڈرویڈ 7.1.2 انڈرویڈ ورشن 7.1.2 میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈرویڈ نگٹ ورشن ہے تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے وی ایم ویر میں ویرچول مشین ویر میں انڈرویڈ اوپریٹنگ سسٹم کو کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں آپ اس کا پلے سٹور بھی ہے آپ کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرنا چاہیں تو آپ ڈریکٹلی یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس انڈرویڈ اوپریٹنگ سسٹم کو اپنے پی سی میں کمپیوٹر سسٹم میں کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے ویرچول مشین ویر میں میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں میں نے آر ایڈی آئی ایسو فائل ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے 7.1.2 انڈرویڈ نگٹ کا ریلیز ڈرو ورجن ہے تو میں اس کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے آئی ایسو فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور وی ایم ویئر کا لنک بھی میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پی سی میں یا لیپ ٹاپ میں انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے وی ایم ویئر کو وینڈوز کے سٹارٹ میں جلے جانا ہے اور وی ایم ویئر لکھنا ہے تو وی ایم ویئر ورک سٹیشن پرو میں سامنے آ رہا ہے اس کو میں نے کلک کر کے اوپن کر لینا ہے تو آپ لیکھ سکیں گے اس طرح کی وینڈوز ہماری سامنے آ رہا ہے یہ میرے پاس ورک سٹیشن فورٹین پرو ہے تو میں یہ کریٹ نیو ویرچول مشین اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نے سیٹنگز کو ٹپکالی رکھنا ہے اس کے بعد میں نیکس کے اوپر کلک دیتا ہوں اس کے بعد میں نے انسٹال ڈسک ایمیج فائل میں نے یہاں پہ بروز کر کے جو میں اوپریٹنگ سسٹم جو انڈوائیڈ کا اوپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں اس کا لنک جو آئی ایس او فائل جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کا لنک میں یہاں پہ دے دوں گا تو میری ڈیکس ٹاپ پر پڑی ہوئی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے اوپن کر لینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں فری بی ایس ڈی ورجن ٹین این ارلیئر ڈیٹیکٹڈ تو میں نیکسٹ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ میں اس کا نام دکھ لیتا ہوں اینڈروائیڈ نگٹ یہ میری لوکیشن آپ چینج بھی سکتے ہیں میرے یہ سی یوزر خودو ٹیک کرانچ ڈاکومنٹ سفرچل مشین انڈروائیڈ نگٹ میں جاگر اس کی فائل جو ہیں وہ کریئٹ ہوں گی یہ جو آپریٹنگ سسٹم انڈروائیڈ کا آپ اس کی یہاں سے لوکیشن چینج بھی کر سکتے ہیں اب میں نیکسٹ کر دیتا ہوں اس کو ٹوانٹی جی بی کی سپیس دے دی ہے ہم نے اور سپریٹ ویرچول ڈسک انٹو مٹیپل فائلز یہ سیلیکٹ کر لی ہے ہم نے اب میں نے نیکسٹ کر دینا ہے اب میں کسٹمائز ہارڈ بیر کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میموری آپ دیکھ رہے کے ہیں ٹو فٹی سکس ایم بھی دی ہوئی ہے تو میں اس کو کیونکہ میرے پاس سکسٹین جی بی ریم لگی ہوئی ہے تو میں اس کو فور جی بی میموری دے دیتا ہوں پرسیسر میں اس کو دو پرسیسر دے دیتا ہوں نمبر اپ پرسیسر اور نمبر اپ کورس پرسیسر بھی میں دو دے دیتا ہوں اس کے بعد میں سی ڈی آر ای ڈی ہم اس کو آئی ایسو فائل دے چکے ہیں نیٹ ورک اڈاپٹر میں نیٹ سیٹ ہوا ہوئے تو میں اس کو بریج کر لیتا ہوں اب دسپلی میں چلے تو دسپلی میں ایک جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے 3D گرافکس ایکسریلیٹ 3D گرافکس اس کو ہم نے چیک کر لینا یا ان چیک ہوگا اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں گرافکس میموری تو میں ریکمینڈی بی ایسو 256 ہے لیکن میں اس کو اپنی مرضی سے 1G بھی دے دیتا ہوں اس کے بعد میں کلوز کر دیتا ہوں تو ہمارے جو آرڈ بیر ہے انڈوائیڈ اپریٹنگ سسٹم کے لیے وہ سیٹ ہو چکا ہے اب میں فینش کے اوپر کلک کر دیتا ہوں پاور آن ڈی سیرچل مچین افتر تریئیشن اس کو میں چیک کر لیتا ہوں اور اب میں فینش کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے انٹرفیس ہمارے سامنے اوپن ہو گیا اس میں سے ہم نے یہ تیسری والا انسٹالیشن انسٹال انڈوائیڈ ایکسٹ ایٹی سکس ٹو ہارڈ ڈسک اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور انٹر پریس کر لینا ہے میں اس کو فل سکرین کر لیتا ہوں اور اب یہاں سے سیٹ اپ پریٹیشن ٹو انسٹال انڈوائیڈ ایکسٹی سکس تو میں کریئیٹ موڈیفائی پریٹیشن کر لیتا ہوں اس کے بعد میں detect it for devices اور create موڈیفائی پریٹیشن آپ نے create موڈیفائی پریٹیشن یہ سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے سے اوکے سلیکٹ کر لینا ہے اور انٹر کر دینا ہے اس کے بعد do you want to use gpt اس کو ہم نے no کر دینا ہے تو اب ہمارے پاس اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے ہم نے یہ new والا سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے انٹر پریس کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے پریمری کو سیلیکٹ کر لینا ہے جو کہ آر ایڈی یہاں پر سیلیکٹڈ ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے انٹر پر پریس کر دینا ہے اس کے بعد وہ سائز بتا رہا ہے جتنا یہ سائز لے گا تو اس کے بعد یہ سیلیکٹ ہوگا ہوگا ہے آر ایڈی اس کو پھر ہم نے دوبارہ سے انٹر پریس کر دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں سے جا کے رائٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں رائٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر پریس کر دینا ہے تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں Are you sure you want to write the partition table to this Yes or No میں Yes کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے quit کے اوپر چلے جانا ہے quit کر دینا ہے یہ SDA1 select ہے اور unknown ہے اس کے اوپر ہم نے یہ already select ہوگی اب ہم نے دوبارہ سے انٹرپریس کر دینا ہے تو اس کے بعد ہم نے ext4 extended 4 کیونکہ جو android operating system وہ linux based operating system ہے اس کو ntfs اور fat32 file system اس کا نہیں پتا ہے یہ windows operating system کے لئے microsoft windows operating system تو ہم نے کیا کرنا ہے ext4 اس کو select کر کے ok کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے you choose to format sva1 to ext4 all data and data partition will be lost are you sure to format the partition sva1 ہم نے yes کر دینا ہے ہماری جو partition ہے وہ format ہوگی do you want to install boot loader grub ہم نے yes کر دینا ہے اس کے بعد do you want to install system directory as a retrite تو ہم نے yes کر دینا ہے اب ہمارا جو android operating system ہے اس کی جو files ہیں وہ ہم نے virtual machine کو جو hard disk کی space دی تھی اس میں install ہونا شروع ہو جائیں گی یہ ٹھوڑا سا ٹائم لیں گی تو اب دیکھ سکتے ہیں android x86 is installed successfully ہمارے vmware میں android 86 یا android operating system ہے وہ install ہو چکا ہے اب ہم اس کو reboot کر لیتے ہیں reboot والا select کر لیتے ہیں اور ok کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم نے سب سے پہلے والی option android 86 x86 7.1 release 2 کو select کر لینا ہے اور انٹر پریس کر لینا ہے تو ہمارا android operating system جو ہے وہ vmware میں چلنا شروع کر دے گا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا boot ہونے میں کیوں یہ boot ہو رہا ہے android ہمارا operating system تھوڑی دیر میں یہ boot ہوتا ہے تو ہم اس کو check کر لیتے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں android operating system کا جو vmware میں ہم نے android operating system install کیا ہے اس کا انٹر فیس ہمارے سامنے آگے ہے اب ہم انگلی شاہ سے united states select کر لیں گے جو already selected ہے اس کے بعد ہم let's go پہ click کر لیں گے اس کے بعد ہم set up as new اس کے اوپر click کر لیں گے get a fresh start یہاں پہ یہ ٹائم بتا رہا ہے ہمارا کراچی فریڈے جنوری کو 2019 6.58 اے ایم میں next کر لیتا ہوں اس کے بعد میں more پہ click کر لیتا ہوں پھر more پہ click کر لیتا ہوں تو i agree کر لیتا ہوں اس کے بعد میں no thanks پہ click کر لیتا ہوں اس کے بعد all set اس کے اوپر میں نے click کر لیتا ہے اس کے بعد میں نے launcher 3 اس کو select کر لیتا ہے اور always پہ click کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں android operating system جو ہے وہ ہمارے سامنے show ہو رہا ہے اب میں اس کو آپ کو google play store open کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے میں کوئی بھی application install کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے کہ میں whatsapp اپنے اس android operating system میں install کر لیتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں whatsapp میری android operating system میں install ہونا شروع ہو گئی ہے اب کوئی بھی application اپنے android operating system میں install کر کے اس کو چلا سکتے ہیں یہ بلکل سامنے طریقے سے کام کرے کی جسے انڈروائیڈ موبائل ڈوائیس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اب کوئی بھی gaming یہاں پہ application install کر کے اس کو گیمز کو یہاں پہ کھیل سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں whatsapp میسینجر میں انڈروائیڈ جو ان سے ہے operating system انسٹال ہو چکا ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں تو کہتا ہے alert you have a custom room installed custom rooms can cause problems with whatsapp messenger and are unsupported by our customer service terms تو کوئی بات نہیں ہم اس کوکے کر لیتے ہیں یہاں سے اگری کر کے continue کر لیتے ہیں تو continue کر لیتے ہیں دوبارہ سے allow کر دیتے ہیں دوبارہ سے allow کر دیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا جو بھی موبائل نمبر آپ جانا چاہتے ہیں یہاں پہ انٹر کر گئے آپ next کریں گے تو آپ کا ورس ایپ اس موبائل نمبر کے ساتھ ریجسٹر ہو جائے گا اور آپ اس کو آپ اپنی اس وی آنگ ویئر اس کو چلا سکتے ہیں ورس ایپ کو پروپٹلی جس طرح آپ اپنے انڈروائیڈ موبائل فون میں چلا رہے ہوتے ہیں تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے میری اس ویڈیو نے آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ کی ہوگی اگر میری اس ویڈیو نے آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ کی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ